ناظرین اکرام آخر الزمان کی جن نشانیوں کے بارے میں قرآن اور پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے ان میں سے سب سے اہم نشانی دجال اور یاجوج ماجوج کا خروج تھا دجال کا وجود ایک سرابہ سوال ہے کہ کیا وہ واقعی کوئی جادوگر ہے کوئی مسیحہ ہے یا پھر ایک فتنہ اس موضوع پر کافی ویڈیوز بن چکی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ دجال صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ایک کھلی آزمائش ہے دجال کا ظہور ہمارے ایمان کو آزمانے کے لیے بحکم خدا اس زمین پر ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دجال کے اس قدر تفصیلی تعرف کے بعد اور اس کی فتنہ انگیزیوں کے بارے میں جاننے کے بوجود بھی آخر وہ کون سی بات ہے جو لوگوں کو اس کی تقلید پر مجبور کرے گی تو نولی فیکٹ کے دوستو اگر موجودہ دور کے حالات و واقعات پر غور کیا جائے تو نہ صرف کسی حد تک ان تمام سوالوں کے جواب ملتے ہیں بلکہ موجودہ دور میں جدید ٹیکنالوجی کو دیکھ کر اور بھی بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں مسئلہ نے ایک حیرت انگیز ٹیکنالوجی جو اس وقت تمام دنیا میں متعارف کروائی جا رہی ہے وہ ہے سیونڈی ہولوگرام ٹیکنالوجی ہولوگرام کا مطلب لیزر لائٹس کا ان ایک آس ہے یعنی اس عمل میں لیزر شوائیں استعمال کر کے تھری ڈی ایمیجز بناتی ہیں اسی سے لفظ ہولوگرافی نکلا ہے جس کا مطلب ہے اصل تصویر کا عکس یعنی تصویر کو اس طرح سے دکھانا کہ اس پر اصل کا گمان ہو ایک عام ہولوگرافی میں چیزوں کو صرف سکرین پر دکھایا جا سکتا ہے جیسے موجودہ دور میں پروجیکٹرز اس کی عام مثالیں ہیں لیکن اگر سیونڈی ہولوگرام کی بات کی جائے تو اس میں تصویر کسی سکرین کے بجائے بلکل حقیقی نظر آتی ہے بلکل ایسے جیسے وہ چیز زندہ سلامت آپ کے سامنے کھڑی ہو لیکن دوستو یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اس نئی ٹیکنالوجی کی بقاعدہ نمائش لندن، امریکہ، چین اور دبائی میں کی جا چکی ہیں جن میں جنگلی جانوروں کو سیونڈی ہولوگرام کے ذریعے پرفارم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے سیونڈی ہولوگرام میں کسی ایک چیز یا سین کو چاروں طرف سے ایسے کیپچر کیا جاتا ہے جیسے اس کے گرد بہت سارے فوٹوگرافرز کھڑے ہوں اور اس کی تصویریں لے رہے ہوں ان میں ٹائم اور روشنی کا بھی اہم کردار ہوتا ہے اس پروسس میں 3D امیجز لینے کے بعد اس کی کلر ایڈیٹنگ اور بیک گرونڈ کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ان کو لیزر پروجیکٹرز سے گزارا جاتا ہے جن سے گزرنے کے بعد وہ تمام شوائیں ایک نکتے پر آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور سکرین پر ایسا ہی امیج دیتی ہیں کہ وہ بالکل حقیقی لگتا ہے اسی طرح حالیہ دنوں میں سپیس میں بھی کچھ ہولوگرافک سیٹلائٹس بھیجے گئے ہیں جو خلا سے زمین پر لہریں بھیجتے ہیں اس طرح وہ شوائیں زمین سے ٹکرا کر دوبارہ خلا میں جاتی ہیں اور تصویر بنا دیتی ہیں اس کی عملی مثالیں چائنہ اور دیگر کئی ممالک میں دیکھی گئی ہیں جنہیں فلائنگ سیٹیز کا نام دیا گیا ہے مگر حقیقت میں وہ صرف سیونڈی ہولوگرافی کی کچھ مشکیں تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال اور اس موجودہ ٹیکنالوجی میں کیا تعلق ہے تو معزز خواتین و حضرات جیسا کہ کہا گیا ہے کہ دجال موسموں کے رد و بدل بارشوں کے برسانے مردوں کو زندہ کرنے اور ایسے کئی کموں پر اختیار ظاہر کرے گا کہ لوگ یہ سب عملی مظاہرے دیکھ کر اس کی تقلید میں چل پڑیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سوائے نظر کے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوگا اور یہی نظر کا دھوکہ آپ کو اس ٹیکنالوجی میں بھی نظر آئے گا نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے دجال سے زیادہ علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی ایک سفید پانی کی ہوگی اور ایک آگ کی تم میں سے جو اس زبانے کو پائے تو وہ آگ کی نہر میں گوتا لگائے اور اس سے تھنڈا پانی پیئے ناظرین اکرم اگر اس بات پر غور کیا جائے تو واضح اشارہ ہے کہ دجال نظر کے دھوکے میں مبتلا کرے گا یعنی وہ جسے تھنڈے پانی کی نہر کہے گا وہ اصل میں آگ ہوگی اور جو اس کی تیار کردہ آگ دکھائی دے گی وہ حقیقتاً تھنڈے پانی کی نہر ہوگی یعنی وہ ہولوگرام کے ذریعے سیٹلائٹس کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی جگہ پر جو تصور چاہے گا پیش کرنے پر قدرت رکھے گا لیکن اصل میں وہ ہماری نظر کو دھوکہ دے گا نول ایفیکٹ کے دوستو امریکہ اور یورپ نے اپنی اجادہ سے انسان کو جو ناسا کے مراکز میں تیار ہو رہی ہے دنیا کو آہستہ آہستہ ہارپ ٹیکنالوجی کے بعد ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان سے غیبی آوازیں آئیں گی بادلوں میں فرشتے دکھائی دیں گے جنت کے بالا خانے اور جہنم کی کھائیوں کا نظارہ کروایا جائے گا آسمان پر ایک بڑی سکرین دنیا کے ہر شہر میں دکھائی دے گی جہاں سے اس دنیا کا نیا خدا یعنی دجال اپنی مصنوعی خدای کو تسلیم کروانے کے لیے پہلا حکم دے گا اس حکم کا دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہوگا ہر ملک اور ہر شہر کے باسیوں کو وہ ان کی اپنی زبان میں بولتا دکھائی دے گا پھر اس کے زمینی کارندے حرکت میں آ جائیں گے اور وہ آگ کو پانی اور پانی کو آگ دکھائیں گے کھیت کو سہرہ برفانی پہاڑ کو آتش فشا اور سہرہ کو سمندر بتائیں گے دجالی مذہب کے پیروکار انسانوں کو ایک کھوٹے اور جھوٹے انسان کی خدای مان لینے پر اکسائیں گے شیطانیت اس قدر اروج پر ہوگی کہ لوگ سچے مسیح کو آسمان سے اترتا دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے جبکہ حرام خوری اور حرام کاری کے عادی حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتائیں گے جھوٹے مہدی شوبدے دکھا دکھا کر لوگوں کے ایمان سے کھیلیں گے ان کے فریب کا پردہ چاک کرنے والے کو لوگ جھٹلانا شروع کر دیں گے دوستو شام سے برمہ تک اور فلسطین سے افغانستان تک کے حالات اس کی ابتدا ہیں دو باتیں تو تیہ ہیں ایک یہ کہ تحید خالص پر نجات اور شرک پر عبدی عذاب کی سزا لازم ہے دوسرا یہ کہ مسلمان خرافات میں پڑھ کر جتنا بھی شریعت و سنت سے دور ہو جائیں ان کی نجات انہی چیزوں کی طرف واپسی میں ہے مشرق میں غزوہ ہند اور عرض مقدس میں مقدس جنگ کی کھٹال سے صرف وہی فاتح بن کر نکلے گا جس نے عقیدے کو شرک سے دور اور جسم کو حرام سے محفوظ رکھا ہوگا لیکن جو ان سب میں ملویس ہو چکا ہے اس کی توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں شرط یہ ہے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے آنکھیں ندامت کے آنسوں سے نم کر لے آج کے مادیت زدہ انسان کی مشکل یہ ہے کہ اس کی آنکھ اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک کہ بند نہیں ہو جاتی اسے تب تک احساس ہوتا ہی نہیں جب تک کہ محلت ختم نہیں ہو جاتی سعادت مند ہیں وہ روحیں جو مشکل وقت میں بھی توحید سے چمٹی رہتی ہیں اور ببرکت ہیں وہ جسم جو حرام کی گندگی سے بچنے کے لیے مشتوہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں خیر دوستو اب یہ کہنا کسی حد تک حق بجانب ہوگا کہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا اور ابھی ایسی بہت سی اجادات ہیں جو انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہیں ناظرین اگرام اس فتنے کا مقابلہ مومنوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے سے متعلق کچھ طریقے بتائے ہیں ان میں ایک طریقہ تو صورت کحف کی ابتدائی دس آیات کی تلاوت ہے حدیث مبارکہ کے مطابق تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ صورت کحف کی ابتدائی آیات پڑھیں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے آمین سمم آمین اگر آپ ہماری بات سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں زندگی رہی تو کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی